اسلام علیکم دوستو میں ہوں یاسین اور سٹوری فیکس چینل میں خوش آمدید تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کو جب کبھی بھی اپنی حفاظت کے لیے شوک شہادت سے بربور نوجوانوں کی ضرورت پڑی تو اس ملک خدداد کے بچے، بوڑے، جوان اس مٹی سے وفا نبھانے اور اپنا لہو بہانے کے لیے تیار ہوئے اس کے ساتھ ہم اپنی نڈر اور بہادر خواتین کا کردار بھی پسے پشت نہیں ڈال سکتے چاہے وہ قیام پاکستان کا وقت ہو، پاک آرمی کے چاکو چوبن دستوں کی صورت میں ہو یا فضاء میں اڑتے ان جہازوں میں اپنے پاک وطن کی طرف بڑھنے والے ہر خطرے کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہوئیں آج کی اس ویڈیو میں ہم فی میل کمانڈوز کی ٹریننگ کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان فی میل کمانڈوز کی ٹریننگ ایس ایس جی میل کمانڈوز کے مقابلے میں کس قدر سخت ہے مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری دوستوں سے گزارش ہے کہ سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں دوسرا جہاں پاکستانی ایس ایس جی کمانڈوز کا نام پوری دنیا کے کمانڈوز میں سر فیرست ہے وہی اس ملک کی فی میل کمانڈوز بھی کسی سے کم نہیں ہیں یہ فی میل کمانڈوز بھی اپنے وطن کی آن اور شان کے لیے ہاتھوں میں بندوق اٹھائے ہر وقت تیار رہتی ہیں پاکستانی فی میل کمانڈو فورس کو دو ہزار اٹھارہ میں آج جی پولیس ناصر دورانی نے تشکیل دیا اور اس فورس کو صرف پینتیس فی میل سے بنایا گیا یہ کمانڈو فورس آج اپنی تعداد پروفیشنل ٹریننگ اور بہادری سے اس قدر مضبوط ہو چکی ہے کہ کسی بھی دہشتگرد گروہ کو بہت سانی مار گرانے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر ہم اس فورس کی ٹریننگ کی بات کریں تو ان فی میل کمانڈوز کی ٹریننگ بھی بلکل ایس ایس جی کمانڈوز کی طرز پر کی جاتی ہے ٹریننگ کے دوران ان فی میل سے کوئی نرمی نہیں برتی جاتی ان کی ٹریننگ میں جسمانی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ جنگی مشکیں بھی شامل ہوتی ہیں اگر جسمانی ٹریننگ کی بات کی جائے تو ان کی ٹریننگ میں سو فوٹ انچی امارتوں سے چھلانگ لگانا کئی سو میل کی دوڑ اور ہیلیکاپٹر سے پیرا شوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانا بھی شامل ہے دوستان فی میل کمانڈوز کی ٹریننگ خیبر پختونخواہ میں کی جاتی ہے اور اس فورس کو ایلیٹ فورس کا نام دیا گیا ہے اگر ہم اس فورس کی جنگی ٹریننگ کی بات کریں تو ان کی ٹریننگ میں ہیوی مشین گنز راکٹ لانچرز ایکے فورٹی سیون اور ہینڈ گرنیٹ چلانے کی تربیت بھی شامل ہے بائیک سے ہم لوگوں نے فائرنگ کرنی ہو بے شک آگ میں سے گزرنا ہو وہ ہر چیز اسی طرح ایکول کر رہی ہیں جیسے کہ میل کرتے ہیں اور ہم کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کوئی کام نہیں کر سکتی ہیں یہ ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم مردوں کی طرح یہاں پر کام کریں بلکل بھی ہمیں یہ فیل نہیں ہوتا کہ ہم لیڈیز ہیں روایات کو توٹتے ہوئے خیبر پختونخواہ کے دور دراز علاقوں سے آئی ہوئی یہ فیمیلز اپنے وطن کی خاطر ہر دہشتگرد کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہیں ویسے تو ان فیمیل کمانڈوز کا مین کام خیبر پختونخواہ کے اندر کسی بھی دہشتگرد میں ملوث عورتوں پر کابو پانا ہے لیکن ان کو دی جانے والی ٹریننگ اس قدر پروفیشنل ہے کہ یہ فیمیلز مرد کمانڈوز کے شانہ بشانہ کسی بھی جنگی حالت میں بہ آسانی دشمن کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں دوستو آپ کی ان پاکستانی فیمیل کمانڈوز کے بارے میں کیا رائے ہے کمرس بوکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹر ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ